سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جس سگنیفکینس لیول اینڈ پی ویلیو ان دونوں کو دیکھیں گے سگنیفکینس لیول اینڈ پی ویلیو کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے ہائپوٹسز کو سمجھیں گے اس میں نل ہائپوٹسز اور آلٹرنیٹیو ہائپوٹسز کو سمجھیں گے ان کو بنیاد بنا کے ان کو بیس بنا کے ہم آگے بڑھیں گے تاکہ آگے آپ کو یہ سگنیفکینس لیول اور پی ویلیو کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو یہاں میں مثل ہوئے one variable does not affect the other it means one variable doesn't affect the other جو ایک variable ہے دوسرے کو افیکٹ نہیں کر رہا اس کا مطلب ان میں relationship ہی کوئی نہیں ہے relationship ہوگا تو ایک دوسرے کو افیکٹ کریں گے نا یہ null hypothesis ہوتا ہے اس کی example ہے there is no relationship between the student attendance and result یہ ہم نے اپنی طرف سے suppose کیا ہے اس کو consider کیا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ جو hypothesis ہم نے اپنی طرف سے بنانے ہوتے ہیں consider کرنے ہوتے ہیں یہ exact نہیں ہوتے ہم نے consider کر کے اس کو بعد میں پروو کرنا ہوتا ہے تو ہم نے یہ null hypothesis چونکہ ہمیں پتا ہے کہ null hypothesis کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی relationship نہیں اس لئے ہم نے no لگا دیا یہاں پر کہ there is no relationship between the student attendance and result ان میں relationship ہے یا نہیں یہ ہم بعد میں پروو کرتے ہیں analysis کرنے کے بعد ٹھیک ہے جی یہ ہم نے start کرنے کے لیے لکھ دے کہ there is no relationship آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہاں تو ان میں تو relationship ہوتا ہے ہوتا ہوگا ہوتا بھی ہے بلکل ہوگا لیکن میں نے آپ کو بولا ہے کہ ہم اس کو consider کر رہے ہیں ہم اس کو فرض کر رہے ہیں اس کو prove کریں گے ہم analysis کے بعد اس کے بعد جی alternative hypothesis alternative hypothesis کیا ہوتا ہے alternative hypothesis یہ null hypothesis کا بلکل اُلٹ ہوتا ہے the alternative hypothesis states that there is a significant relationship between the two variables being studied وہ variables جو study کیے جارہے ہیں ان کے درمیان میں relationship اگر ہو تو اس کو alternative hypothesis بولا جاتا ہے one variable has an effect on the other ایک variable effect رکھتا ہے دوسرے variable پر یعنی کہ اگر independent variable کو change کیا جائے گا تو اس کا اثر dependent variable پر ہوگا for example there is a relationship between the student attendance and result کے student attendance اور result کے درمیان میں relationship ہوتا ہے اگر attendance ہوگی تو اس کا result اچھا ہوگا اگر نہیں ہوگی تو result اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ یاد رکھے گا ان دونوں hypothesis کو آگے بڑھتے ہیں آگے کیا جی significance level significance level کیا ہوتا ہے the probability of rejecting the null hypothesis when the null hypothesis is true یہ وہ probability ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم null hypothesis کو reject کرتے ہیں یاد رکھے گا وہ possibility یا وہ probability جس کی وجہ سے جس کو بیس بنا کر ہم ہم null hypothesis کو reject کرتے ہیں یہ آگے لکھا ہے when null hypothesis is true یہ اس کو اگر ابھی آپ نہ چھڑیں اس کو آپ کو confuse کرے گا آپ اتنا ہی سمجھ لیں کہ the probability of rejecting the hypothesis null بھی اگر نا لگائیں تو ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ گہرائی میں جا کے جب سمجھیں گے تو پھر آپ کو یہ سمجھ جائے گی null hypothesis اور true والی بات نا تو ابھی آپ فی الحال اس کو اتنا ہی سمجھ لیں the probability of rejecting the hypothesis ٹھیک ہے جی significance level alpha بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی it is also called alpha اس کو ایسے denote کرتے ہیں آپ کو پتہ یہ alpha کیسے لکھتے ہیں significance level is set to یہ 5% رکھا جاتا ہے 5% کو جب 100 میں ڈیوائیڈ کریں گے تو 0.05 آ جائے گا 5% لکھا ہو یا 0.05 لکھا ہو دونوں ہی صحیح ہیں وہ کہتے ہیں یہ 5% یا اس سے لور لکھا جاتا ہے 5% رکھا جائے گا یا اس سے کم رکھا جائے گا اس سے بڑا نہیں رکھ سکتے اگر اس سے بڑا رکھا جائے تو وہ صحیح نہیں مانا جاتا valid نہیں مانا جاتا ہے significance level of 5% indicates a 5% risk of concluding that a difference exists when there is no actual difference ہے وہ کہتا ہے 5% جو ہے significance level اس کا مطلب یہ ہے کہ 5% risk ہے 5% risk of concluding that یہ conclude کرنے کا risk 5% ہے کہ there is a difference exist کہ جو variables ہیں ان کے درمیان میں difference exist کرتا ہے when there is no actual difference جب کہ ان کے درمیان میں کوئی بھی difference نہیں ہے کوئی بھی relationship نہیں ہے اس کو ایک اور طرح سے سمجھتے ہیں کہ فرض کریں آپ کے پاس جو null hypothesis ہم نے پیچھے پڑا ہے null hypothesis وہ کہتے ہیں there is no relationship اگر ہمارے پاس result آ گیا relationship نہیں ہے ان کے درمیان میں تو یہ اس نے بول دیا یہ there is no actual relationship یہ والی جو ہے نا یہاں پاس statement there is no relationship actual relationship between the variables اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے لگایا تو ہم کہیں گے جی exist کرتا ہے پانچ پرسن چانس ہے جی exist کرتا ہے اس کے درمیان میں difference یہ جو انہوں نے بولا نا نہیں exist کرتا یا result آیا نہیں exist کرتا یہ result by chance آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے ہم اپنی طرف سے اس کو کہہ رہے ہیں جی ہم نے بول دیا جی exist کرتا ہے difference پانچ پرسن چانس ہے exist کرنے کے ٹھیک ہے جب وہ ثابت کر رہا ہے کہ there is no actual difference لیکن ہم کہہ رہے ہیں جی پانچ پرسنٹ exist کرتا ہے difference اب آ جائیں یہ true والی بات پہ اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے جی hypothesis is true لیکن اس پانچ پرسنٹ کی وجہ سے اس significance level کی وجہ سے ہم اس کو کہہ دیں گے یہ true نہیں ہے یہ wrong ہے یہ ہم اس کو reject کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ بات سمجھ آگئی کہ when جب hypothesis true ہوگا ہم اس کو significance level کی وجہ سے جو ہم نے پانچ پرسنٹ رکھا ہے ہم کہہ دیں گے جی یہ ہم اس کو نہیں مانتے ہم reject کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس پانچ پرسنٹ کی possibility ہے chance ہے وہ ہم نے رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں possibility تو ایک پرسنٹ بھی ہو تو بھی reject ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس تو پانچ پرسنٹ کا ہے نا تو ہم کہہ دیں گے جی اگر result صحیح آگے اس کے حق میں آگے کہ there is no relationship ہم کہہ دیں گے یہ غلط result آیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے ان کے درمیان میں relationship exist کرتا ہے ٹھیک ہے جی امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی it is set before starting the testing یہ والا جو significance level ہوتا ہے یہ جب start کرتے ہیں اس سے پہلے ہی ہم نے اس کو رکھنا ہوتا ہے اس کو choose کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو set کرنا ہوتا ہے آپ سمجھ آگئی ہوگی آپ کو کہ there is no relationship ہمارے پاس result آ رہے ہیں کہ relationship نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہم نے اس کو پانچ پرسنٹ کا chance رکھا جی اگر یہ hypothesis آپ کا ایسے آ جاتا ہے کہ relationship نہیں آتا تو پانچ پرسنٹ chance ہے جی ہم اس کو reject کر دیں گے اگر تو یہ ہمارے حق میں آ گیا کہ relationship ہے ان کے طرح میں میں پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں آ رہا تو دیکھیں اب اس کے ایک اور طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اب دیکھو جو student attendance ہے یا جو student attendance ہے یہ effect کرتی ہے نا result کو لیکن ہمارے result ہمارے پاس جو results آئے ہیں وہ کہہ رہا ہے جی اس کو effect کری نہیں رہی تو ہم کہیں گے جی یہ by chance ایسا result آ گیا اصل میں result یہ نہیں ہے اصل میں ہم اس کو reject کرتے ہیں result کوئی اور ہے ان کے درمین میں relationship ہے ٹھیک ہے جی امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر سمجھ نہ بھی آئے فرض کرے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو اتنا بھی کہہ سکتے the probability of rejecting the null hypothesis is called significance level ٹھیک ہے آگے یہ یاد رکھ رہنا کتنا رکھا جاتا ہے اور یہ کب رکھا جاتا ہے اور کس سے denote کیا جاتا ہے اتنا بھی enough ہے جب آپ اس کو گہرائی میں پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی مجھے بھی بہت دیر لگی اس کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جی اچھا اب یہاں پر جو پانچ پرسنٹ اس نے بولا رکھنا ہے وہ اس طرح سے رکھا جاتا ہے یہ والا پانچ پرسنٹ رکھا جاتا ہے یہ والا ایرین کال دیا جاتا ہے یہ normal distribution curve ہے ٹھیک ہے جی data کی جو بنتی ہے ہمارے پاس data ہوتا ہے یہ ہے ہمارے پاس 95% یہ 100 میں سے رکھا جاتا ہے 100% ہوتا ہے ہمارے پاس possibility اس میں سے 5% ہم significance level رکھ لیتے ہیں اور 95% یہ ہمارے پاس باقی بچتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو significance level بولتے ہیں جس میں ہمارے پاس chance ہوتے ہیں reject کرنے کے ٹھیک ہے اور یہ جو 90% 95% ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں confidence level یہ significance level یہ confidence level اتنا ہمیں confidence ہے 95% confidence ہے کہ ہم اس کو accept کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہمیں 95% ہمارے پاس confidence level ہے کہ یہ ہم accept کر لیں گے اور 5% ہے کہ ہم اس کو reject کر دیں گے یاد رکھئے گا اچھا جی میں نے آپ کو بولا تھا کہ 5% لکھا ہو یا اس کو ہنڈر پر ڈیوائیڈ کر کے 0.05 لکھا ہو تو یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے اس کی tension نہیں لینی آپ نے آگے بڑھتے ہیں آگے آگے جی probability value یا p value a p value is used in hypothesis testing to help you sport reject the null hypothesis یہ ہماری help کرتی ہے جب ہم result نکالتے ہیں نا data analyze کر کے result نکالتے ہیں تو p value ہمیں وہاں سے ملتی ہے last میں result نکالنے کے بعد اور پھر یہ ہمیں help کرتی ہے کہ ہم نے accept کرنا ہے یا reject کرنا ہے hypothesis کو the smaller the p value the stronger the evidence that you should reject the null hypothesis یہ جتنی value یہ چھوٹی ہوگی اتنا ہی ہمارے پاس strong evidence ہوگا ہمارے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ دلیل ہوگی اس کو reject کرنے کی ٹھیک ہے جی p value we calculate after a given study یہ study کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ data کو analyze کرنے کے بعد جب results نکالے جاتے ہیں تب یہ calculate کیا جاتا ہے p value کو پھر اس کو ہم significance level کے ساتھ compare کرتے ہیں اور پھر ہم final result دیتے ہیں کہ ہم accept کر رہے ہیں hypothesis کو یا reject کر رہے ہیں the level of statistical significance is often expressed as a p value between 0 to 1 یہ جو p value 0 سے لے کے ون 0 اور ون کے درمیان میں ہوتی ہے یاد رکھیں گا the smaller the p value the stronger the evidence that you should reject the null hypothesis یہ اوپر والی بات کر رہے ہیں کہ جتنا مطلب کہ value small ہوگی اتنا ہی ہمارے پاس strong possibility ہے evidence ہے کہ اس کو reject کر دیں p value less than 0.05 is statistically significant smaller کا مطلب کیا ہے 0.05 سے چھوٹی value کو smaller اور significant اور strong value مانا جاتا ہے اگر آپ نے اس کو reject کرنا ہے تو آپ کے پاس 0.05 سے چھوٹی value ہونی چاہیے otherwise آپ reject نہیں کر سکتے اچھا یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہے چلیں یہ null hypothesis اور alternative hypothesis جو ہوتے ہیں نا basically ہمارے پاس یہ دو hypothesis ہوتے ہیں جب بھی ہم research کو start کر رہے ہوتے ہیں ایک تو جو ہمارا main focus ہوتا ہے یہ والا ہوتا ہے alternative hypothesis پر لیکن ایک hypothesis ہمارا پاس null hypothesis بھی ہوتا ہے تو ان دونوں کو ہم use کرتے ہوئے اپنی base بناتے ہیں اگر تو ہمارا یہ null hypothesis ہم reject کر دیتے ہیں ہم automatically اس کی طرف چلے جائیں گے کہ there is a relationship between attendance and result اور پھر اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ کیا relationship اور کتنا relationship ہے ٹھیک ہے جی یہ بات بھی سمجھ لیجئے پی ویلی ہو گیا جی آگے بڑھتے ہیں اس کی comparison کرتے ہیں alpha comparison of alpha اور p value significance level اور p value کہ ہم comparison کرتے ہیں if p less than 0.05 then we reject the null hypothesis اگر چھوٹا ہوگا تو ہم reject کر دیں گے null hypothesis کو this is strong evidence that the null hypothesis is invalid کہ یہ جو null hypothesis یہ صحیح نہیں ہے اگر اس سے value چھوٹی آگے تو ہم اس کو reject کر دیں گے اگر یہ possibility ہے کہ اگر p value greater than 0.05 ہے then means that alternate hypothesis is weak so we do not reject the null hypothesis اگر یہ p value اس سے بڑی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہم نے جو اپنا alternate hypothesis بنایا ہے وہ ہمارا week ہے اس میں گڑ بڑ ہے تو ہم اس کو null hypothesis کو reject نہیں کرتے